ایک ہوتا ہے باہر والوں کو مطمئن کرنا وہ تھوڑا آسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنے دائیں بائیں والوں کو مطمئن کرنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے قریبیوں کو اپنوں کو ساتھ والوں کو اپنے آپ سے مطمئن کرنا یہ مشکل کام ہے اس لیے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اب میں یہاں آیا ہوں تو میں کوئی ایسی کچھی بات تھوڑی کروں گا جس سے آپ نراض ہو جائیں میں تو ججے تولے جملے بولوں گا آپ کو پتہ ہے اسٹیج پہ سارے صوفی ہوتے ہیں سارے درویش ہوتے ہیں لیکن جو انسان کے ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی نیجی ذاتی اور روز مرہ کی زندگی ہوتی ہے وہ اس کا اصل کردار ہوتی وہ بائی نہیں اس کا اصل کردار وہ ہوتا ہے ہم لوگ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور تحریر کر رہے ہوتے ہیں اور جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایک فن ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہماری تقریر سے لوگ نہیں جڑتے لوگ ہماری ذات سے جڑتے وہی آدمی جب اسٹیج سے نیچے اتر کر ہماری بات کے مخالف ہمیں دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو وہاں کچھ اور کہہ رہا تھا اور یہاں میار اور ہے اس زمانے میں بھی ایسا تو نہیں نہ ہوا کہ تقریریں لوگوں کی صحیح نہیں رہیں تقریریں تو بے شمار ہیں یہ بھی نہیں کہ تحریر کوئی نہیں کرتا کتاب ہر روز نہیں آئی ہوتی ایسا بھی کوئی نہیں کہ جو ہے وہ محافظ میں لوگ نہیں آتے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے تو پھر اتنا گھوپندھیرہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے وہ صرف کردار کاندھیرہ ہے باقی تو ساری چیزیں موجود ہیں اتنے اچھے جب پرانے بزرگ نہیں پہنتے تھے جتنے ہم پہنتے ہیں وہ اتنے زبردست سلاواللشکر ان کے تھوڑی ہوتے تھے اتنی شاندار محفلیں کہاں سجتی تھیں غریبی کا زمانہ تھا تو اب تو آپ کو پتا ہے کہ کپڑا اتنا شاندار ہوتا ہے کہ وہ فقیری کے درس دینے والے کا لباس جب دیکھا جاتا ہے تو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ زبان سے فقیری کا درس دے رہا ہے اور کپڑوں سے امیری کا درس دے رہا ہے فوری طور پر پریشان ہو جاتا ہے آدم نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے قریبیوں نے بھی دلیل مانگی قریش مکہ نے بھی باہر والے جتنے تھے ان کو موجزات دیئے گئے ابو جہل نے موجزہ مانگا تو اسے ملا اس کے بعد بھی جو جو موجزات طلب کرتا رہا حضور اسے موجزہ دکھاتے رہے لیکن دائے بائے والوں نے ابو جہل نے اور جو ہے اتبا اتبا شہبہ نے ابو البختری نے ان لوگوں نے جب نبی پاک علیہ السلام سے کہا نہ کہ آپ نبی ہیں تو دلیل تو وہ دلیل قرآن پاک نے بیان فرمائی اللہ کریم نے فرمایا معبوب ان سے کہیے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمَرَمْ مِنْ قَبْ لِهِ معبوب ان سے فرماؤ کہ میں باہر سے نہیں آیا میں اس سے پہلے عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں میں نے چالیس سال تمہارے اندر گزارے ہیں آفا لا تاکلو کیا تمہیں اکل نہیں میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ میری طرح کا کوئی معاملات کی صفائی والا ہے تو وہ دکھاؤ قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی پاک نے اپنی چالیس سالہ زندگی ادھر دیکھئے میری طرف اپنی زندگی اپنی چالیس سالہ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے حضور نے انہیں بتلایا فَقَدْ لَبِسْتُفِقُمْ عُمَرَ مِنْ قَبْلِ میں باہر سے نہیں آیا تمہارے بیچ رہا ہوں جوانی گزاری ہے بچپن گزارا ہے کوئی میری طرح کا ہے تو مجھے دکھاؤ اور اگر نہیں ہے تو اَفَلَا تَعْقِلُوا اُن پر اکل کرو اور میرا کلمہ پڑھ کے میری غلامی کرو اپنے کردار کو اپنے روز مرنا کے جب آپ جاتے ہیں نا جی اور آپ جا کے کہتے ہیں جناب اللہ کا بڑا فضل ہے اور میرے استاد یہ ہے اور میرے پیر یہ ہے اور میرا فلان یہ ہے یہ جب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر بیوی کو جھڑکتے ہیں بڑا سخت تو بیوی کہتی ہے یہ بتاتا ہے تو یہ تیرا استاد یہ تیرے ملشنہ جو سبق دی ہے اور اگر ہمارا لبولا جا سور جائے نا کسی آستانے پہ جا کے کسی محفل میں جا کے کسی اجتماع میں جا کے کسی تنظیم سے لگ کے اگر ہم سمر جائیں تو پھر پڑوسنوں کی امہ بھی ہمیں آکے کہتی ہے کہ میرے بیٹوں کو بھی وہاں لے جایا کر جہاں تو جایا کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ باتیں باتوں میں رہ گئی ہیں کیلو کال کا دھندا گفتگو باتیں کال جی میں نے وہ محفل کھی جی میں نے کتنی دیر دی کہتے ہیں جی کمال خطاب ہوا سوا دھو گھنٹے تقریر سنی بڑا مزا آیا وہ میری رہ گئی ہے تو وہ مزا کس چیز کا نام آپ نے رکھا ہوئے کانوں کی لذت کا تو اس سے گھٹن پیدا ہو گئی ہے معاشرے میں آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ہم سے سوالات کرنے لگے ہیں کہ یہ کیا دین جو ہے وہ ماز اللہ تعالی تھوڑی دیر کسی مظاہرے کا نام ہے اللہ تعالی میری جماعت کے نات کھانوں کو خوش رکھے نات ہمارا ایمان ہے لیکن عجیب فلسفہ ہے نا کہ محفل میں آئے تو نا تیرا پدا چلے عجیب تماش ہے نا جناب عشق رسول سارا اسٹیج پہ اور وہی خطابت کا جوہر جو مذہبی جلسے پہ ہوتا ہے وہی ایک جھوٹے سیاستدان کے جلسے میں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دھرنگی ہے بابا بللے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لعو بھی پیتی جاندے ہو کھوکے مال یتیمہ داتے پیج میں سیتی جاندے ہو پاٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو اور دس سوتے سے بلے شانوں ایک ہی کیتی جاندے ہو یہ کیا فلسفہ ہے یہ عشق سارا اس کا محفل میں ختم ہو گیا مہندی والی رات آئی تو عشق پتہ نہیں کدھر گئے اب تھا اور آجی صاحب نے بھی تازہ آج کیا ہے تازہ آج کر کے تو ان سے کہا آجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑا شور کہتے ہیں آجی صاحب کہتے ہیں میں تو دیرے تھے ساں میں انہوں کی پتہ ہو گئے کیا مطلب معاملہ ہے عجیب منظر ہے نا جی کہ جب تک آپ اپنے اخلاقیات اور اخلاق کس کا نام ہے ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق رکھا ہے مٹھا بولنے کا نام پیسے نہ لائیں اللہ آپ کو خوش رکھے پیسے جبوں میں رکھیں میرا تو سفر ہے چھ ساڑھے چھ گھنٹے کا پیسوں کا حساب لگا کے آتا تو پھر توڑ پہنچ نہیں سکتا پھر تو پیچھے بڑے سٹیشن تھے جہاں سے پیسے مل سکتے تھے تو آپ نے کیا ہمارا ریڈ لگانا شروع کر دی انتو بڑے انمول لوگ ہیں بھائی ہمارے ہاں لوگوں نے پتہ کیا سمجھ ہے کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے اخلاق یہ ہے کہ میٹھا بولو میٹھے بولتے رو اور چھوڑی جتنی مردی تیز رکھو پتہ ہے نا آپ کو میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں مطلب کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ اور کنیوں کی پونے دو لاکھ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی اور جو بارہ زار کی ٹگٹ لے کے بیٹھتا ہے اسے بھی وہ میٹھائی بولتے ہیں بیچارے با اخلاق نہیں ہوتے مجبور ہوتے ہیں جب آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس کو گھر کوئی نہیں پوچھتا وہ ہم پہ آ کے روب ڈالتا ہے تو یہ اخلاق نہیں میرے بھائی اخلاق اور چیز ہے ٹریننگ اور چیز ہے جب جاتے ہو نا کسی کپڑے والی دکان پہ کپڑا خریدنے تو وہ جو کپڑے دکان کا مالک ہوتا ہے اس نے کہا ہوتا ہے سیل مین کو کہ تو انہیں کڑوا نہیں بولنا کسی کے ساتھ پتہ ہے آپ کو آپ اس کو کہتے ہیں کپڑا دکھاؤ تو ایک اتھان بھی بچارہ کھولتا ہے دوسرا بھی کھولتا ہے تیسرا بھی کھولتا ہے آپ نے کہا نہیں تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے تو کہتا ہے پیچھے بھی رکھیں وہ بھی دکھاتا ہوں وہ پیچھے سے بھی اٹھا کے لاتا ہے پھر بھی آپ نے یار تمہیں کہا تھا تمہارے پاس میرے والا ہے ہی نہیں تو وہ کہتا ہے جی میرے بانی کریں دو چار دن میں میں نیا مال لانے والا ہوں تو پھر انہیں آپ دوبارہ آئیے گئے ایسی کہتا ہے ساری دکان آپ کھلوا کے رکھ لیں وہ نراض ہوتا ہے بھولیں لیکن جب آپ دکان سے نیچے اترتے ہیں تو کہتا ہے اس نے بارہ سو کا جوڑا لینا ہے اور نخرے دیکھو اس کے کتنے ہیں تو یہ اخلاق ہے بات کو سمجھیں اخلاق فقط میٹھا بولنے کا نام نہیں اخلاق تو یہ ہے کہ تُو سچ کتنا بولتا ہے اخلاق تو یہ ہے کہ تُو دیانتدار کتنا ہے اخلاق یہ ہے کہ تُو مخلص کتنا ہے اور اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر لالچ تو نہیں اخلاق تو یہ ہے کہ تُو انسانوں سے پیار کرتا ہے کہ ان کی جیبوں سے پیار کرتا ہے اخلاق تو یہ ہے کہ تیرے کردار میں رانائی کتنی ہے اخلاق تو یہ ہے میرے بھائی کہ تیرا جتنا دل نوٹوں میں لگتا ہے اتنا سجدوں میں بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا اُدھر بھی تیری توجہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی میں چھوٹا آدمی ہوں کبھی کبھی نہ کبھی کبھی کسی شخص سے پیار کے ساتھ بات کر لیتا ہوں میرا ایک نات کا ہے پیارا ہے دوست ہے یہار ہے ساتھ پڑھا کرتا تھا پھر نکل گیا نات کا بن گیا تو اس نے بڑی ایک دن زبردست نات پڑھی بڑی اس پر نوٹوں کی برسات ہوئی تو میں بڑے زمانے سے اسے کہہ رہا ہوں کہ نماز بھی صحیح کر کے پڑھا کر وہ محفظ صحیح کر کے کرتا ہے نماز پر توجہ کم دیتا ہے تو میں نے یہ تنزل نہیں کہا اللہ مجھے معاف کرے میں نے اس سے پیار کے ساتھ کہا میں نے کل تو انہیں اس طرح کرنا ہے کہ سجدے میں گھر جانا ہے میں تیرے اوپر نوٹ نشاور کروں اللہ کی بارگاہ میں جھوک میں تیرے اوپر نوٹ پھینکوں گا اور تو نہ سجدہ کرتے رہنا میں تجھے نوٹ دیتا رہوں گا اوہ خدا کے بندے یہ دنیا دار پہلے کسی سوریلے کو نوٹ دیتے ہیں پھر کسی اور کو دینے لگ جاتے ہیں اس رب کی بارگاہ میں جھوک جو کہتا ہے میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میربانی فرمائے اخلاقیات کو سمجھے دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا ہے اچھی عادتیں آپ کے کنٹرول میں دے دی ہیں نبی پاک رحمت اللہ العالمین ہے حضور امام الانبیاء ہے ادھر دیکھیں میری طرف نبی پاک علیہ السلام سید الرسول ہیں حضور کو اللہ مقام شفاعت عطا کرے گا ساری باتیں ہیں نا پر مکہ میں حضور جس نام سے معروف تھے نا وہ تھا صادق اور امین کیا نام تھا بھول کے بتائیے آپ کے ملک میں نا پانچ ساتھ سیاستدان ہیں جو صادق اور امین ہیں میں مفہوم مخالف نہیں بیان کرتا باقی ترجم آپ خود کر لینا اور اب آپ بڑے خوش ہوئے ہیں اگلی بات کہنی ہے تو آپ نے مجھ سے نراز ہو جانا ہے وہ بھی بڑے صادق اور امین ہیں جو ان صادق اور امینوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی بڑے ہی صادق اور امین ہیں میں نے کہا تھا نا آپ نے نراز ہو جانا ہے چلو ہو بھی جاؤ میں تو ٹوڑ جانا ہے چاٹکونو کیا مسئلہ ہے اگر ہو بھی جائیں گے اوہ بھائی سمجھو یعنی جھوٹ جا کے پاکستان قائم تلاش کرنو جھوٹ کی سزائی کوئی نہیں اور میرے ملک میں تو لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا سیدھا سیدھا کیا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور بلا وجہ بولتے ہیں بلا وجہ بہت سارے پگڑیوں کے پیچھے چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں جبوں کے نیچے چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں ایک تواف گزر رہی تھی ایک درویش کہتے ہیں کہ میری اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو کہا بیٹے پردہ کیا کر نیک ہو جا کہنے لگی حضور میں انشاءاللہ آپ کی بات پر عمل کروں گی لیکن اگر اجازت ہو وہ حضورت کہتے ہیں میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا کہنے لگی اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں میں نے کہا بیٹے کہہ دو تو کہنے لگی بابا جی میں جو ہوں نا میں کہلواتی بھی وہی ہوں آپ بتائیے جو آپ کہلواتے ہیں وہ ہیں بھی کہ نہیں آپ بتائیے جو کہلواتے ہیں وہ ہیں کہ نہیں تو بزرگ کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا میں نے اپنا کرتہ پھال دیا اللہ اکبر کہا اور میں سجدے میں گر گیا میں نے کہا یا اللہ جو لوگ میرے بارے میں گمان لکھتے ہیں اپنے فضل سے مجھے ویسا بنا بھی دے تاکہ میں تیری مخلوق کے گمان پر پورا اترو جھوٹ کی دنیا جھوٹ کی زندگی ابھی میرے لئے میرے دوست نے کتنے کتنے بڑے القاب کہہ دی اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے انہوں نے محبت کی پر میں اپنا آپ اس میں سے تلاش کر رہا تھا میں ڈھونڈ رہا تھا اس کے اندر سے اپنا آپ ڈھونڈ رہا تھا اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہمیں میرے اللہ حضرت کی کسی نے تعریف کر دی کہا حضور آپ کی کیا بات ہے فاضل بریلوی رو پڑے فرمانے لگے میں تو اپنے رب سے روز کہتا ہوں کہ یا اللہ لوگ مجھے بڑا کچھ کہتے ہیں میرا حساب نہ لینا اور فرمانے لگے رضا سے تو کیا حساب لے گا رضا بھی کسی حساب میں ہے تو کسی حساب میں نہیں سنگیو سچ بولنا دیانت داری کا مزارہ کرنا اخلاق کا پہلا جوز ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے میرے نبی کریم کی جالیوں پہ لکھا ہے ریاض الجنہ میں جالیوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں جو اپنے وعدوں کے پکے ہیں اور دیانت دار ہیں امانت دار ہیں میرے رسول پاک نے نا سچ کا پیغام دیا حضور سچ کو ابو دعو شریف میں حدیث ہے ایک سیابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو جاتا ہے فرمایا ہوتا ہے مومن بھی اور بزدل بھی عرض کی حضور مومن کنجوس ہوتا ہے فرمایا ہوتا ہے مومن بھی ہو رہے تو عرض کی اَيَكُونَ الْمُومِنُ قَاظِبًا قَالَ اللَّهُ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے حضور نے فرمایا نا بھئی مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے مومن جھوٹا بولئے مومن جھوٹا جب کچھ مسلمان حجرت کر کے چلے گئے نا مکہ مکرمہ سے حبشاہ کی جانب تو نجاشی بادشاہ بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا اور بڑا زیرک آدمی تھا سیانے لوگ ہوتے ہیں جو جذبات میں بھی ہو تو ہوش قائم رکھتے ہیں تو بڑا سمجھدار تھا جب ان لوگوں نے اپنے پیچھے لوگ بھیجے نا کہ جاؤ ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ جو وہاں چلے گئے تو ان لوگوں نے آ کے بڑی بڑی عجیب باتیں سنائی نجاشی بادشاہ کو تو نجاشی کہنے لگا جی میں یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرتا میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا تو پھر کہنے لگا کہ نہیں ایک اور کام بھی کرو کہ وہ کیا کہنے لگا اس طرح کریں کہ کوئی اگر سردار قسم کا آدمی ملے نہ مکہ کا کوئی سردار تو اس سردار کو بلاؤ جنابی ابو سفیان ابی کلمہ نہیں پڑتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوا تھا سمجھا رہی ہے میری باتوں کی فرماتے ہیں میں حبشاہ میں تھا تو مجھے وہ لوگ نہ پکڑ کے نجاشی کے پاس لے گئے اور جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں میرے ساتھ بہت سارے سوال و جواب کیے میں چونکہ اسلام کا مخالف تھا میں نے کھل کے مخالفت کی ماظر اللہ میں نے سارا کچھ کہا میں نے کنون لڑائی دلوا دی بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا گمراہ تھے جو میرے اندر تھا میں نے سارا کچھ کہا کہتے ہیں ساری باتیں سنتے 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 نجاشی مجھے کہنے لگا ایک بات بتاؤ وہ جو دعوی نبوت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے کبھی انہوں نے اب کبھی جمعے میں جھوٹ کا موضوع آکھ لینا تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی نکتے دی گال سناو یعنی یہ نکتہ ہی نہیں ہے زیرے سے یعنی کوئی نکتے کی بات سنائیں یعنی وہ والی بات سنائیں جس سے نہ سوا ڈیڑھ منٹ لگے اور بندہ ڈریکٹ جنت میں گر جائے فٹا فٹ اور اتنا ہی ٹائم باعث لگاتا ہے چلو نات کا کسی وقت پونے تین منٹ بھی لگا دیتا ہے حالانکہ اللہ کہتا ہے تم آسان سمجھتے ہو جنت میں داخل ہونا یہ آسان ہے جنت میں جانا لیکن بعد دو چار منٹ لگتے ہیں اور فڑا فڑ بات آگے نکل جاتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا نجاشی نے کہنے لگا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں پہلے دل میں میرے خیال آیا کہ میں کہہ دوں ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ کہہ دوں کہ بولا ہے لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو اتنی معروف بات ہے کہ کوئی مانے گئی نہیں کوئی مانے گئی نہیں آپ ذرا سمجھنا بات کو سمجھنا بات کو ہمارے صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضور کو جادوگر کہا تو کچھ بے وکوفوں کی ذہن میں کچھ باتیں پیدا ہوئیں حضور کو شائر اور ساہر کہتے تھے تو کچھ نادان لوگ اس کا تھوڑا بہت اثر قبول کرتے تھے لیکن اگر کفار مکہ حضور کو ماذا اللہ جھوٹ بولنے والا کہتے تھے تو اس کا کوئی بندہ اثر قبول وہ کہتا تھا سارا کچھ ہو سکتا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا مصطفیٰ قیم کی زبان سے غلط نکل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو اب اس عفیان کہتا ہے میں نے فوراں کہا پہلے خیال آیا کہ کہہ دوں تو پھر سوچا کہ نہیں یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں اس لیے کہ یہ تو بات معروف ہے کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں تو یہ مانے گا ہی کوئی نہیں یہ تسلیم ہی کوئی نہیں کرے گا تو کہتے ہیں اس نے دوبارہ کہا زور سے بتاتے ہیں کہ انہیں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا ہماری مخالفت بڑی شدید ہے پر ایک بات سچی ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچی نکلتا ہے انہیں کبھی غلط بات نہیں کی یہاں حد ہو گئی ہے نا کہ اب سچی تلاش کرنا پڑتا ہے سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے یعنی پوری تقریر ایک سیاست دن کر کے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے جلسے سے واپت جانے والا آدمی فوراں کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹی بول رہا ہے سارا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں اس نے یعنی اس کا سپورٹر کہہ رہا ہے بوٹر کہہ رہا ہے ساتھ کھڑا آدمی کہہ رہا ہے جھوٹ کی امازگاہ اتنی زیادہ ہے یعنی دکان دار جب دلائل دے رہا ہوتا ہے کپڑا بڑا اچھا ہے جھوٹا بڑا اچھا ہے تو کہاک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو صرف اپنا مال بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے یعنی تلاش کرنا پڑتا ہے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ سچ کہیں مل سکتا ہے مل جائے گا واقعی دینی طبقات کے اندر مصیبت بن گئی لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی حق کوئی سچ کوئی خیر کی بات مل جائے حجوم کے اندر لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر جائیں کہاں تلاش کہاں سے جا کے کریں ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط کہہ کہ اپنا اس بات کر رہا ہے کدھر جائیں اس بھیڑ کے اندر لوگ پریشان ہو گئے کہ اس خانکانے اس کو اس جماعت نے اس کو یہ میں ابھی خوش عقیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں اس قدر زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کر دی کہ ہر ایک پر کوئی نہ کوئی دھبا کہیں نہ کہیں سے نظر آنے لگا ابو سفیان کہنے لگے جب میں نے کہا نا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو نجاشی اٹھ کے کھڑا ہوا رمال کندے پہ رکھا کہنے لگا سن پھر سردار جس نے بندوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے بارے میں جھوٹ کے بولے گا اللہ کے بارے میں جھوٹ کے بولے گا تو اخلاقِ اسنا کی پہلی بات یاد رکھیں کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے جھوٹ نہ نکلے آپ سچ بول کے ہار جائیں بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ بول کے جیتنا چاہیں آپ اپنے اردگرد وہ چیزیں جمع کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لئے بوجھ بان جائیں یہ جھوٹ یہ ریاکاری یہ بناوت ہوتی ہے یہ اداکاری ہوتی ہے اداکاری لمبی نہیں چاہ سکتی بندہ اداکاری کرتے کرتے تھک جاتا ہے اداکار کو رات کو نین نہیں آتی اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تُو جو ہے وہ بنا ہوا کیوں ہے سچ بولیں کھری بات کریں میٹھی بات کریں ٹھنڈی بات کریں دیکھیں نا مسلم شریف آپ پڑھیں تو ایسی بھی باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے یار یہ بھی میار ہے دین کا اللہ کے معبوب علیہ السلام کے صاحب زادے وصال کر گئے حضرت عبراہی ملک صلی اللہ سب سے چھوٹے صاحب زادے جب ان کا وصال ہوا تو سورج گرین ہو گیا مدینہ کے کچھ محبت والے لوگوں نے کہا تو بجو ہے میری بات پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور موبائل عطا کریں آج بغیر موبائل کے بات سن لیں اللہ آپ کو خوش رکھیں مطلب ہم نے کوئی ساری قوم کو صافی تھوڑا بنانا ہے اور بھی تو بڑے شعبے ہیں نا جی کام کرنے کے لئے تو آپ میرے بات نہیں کریں ذرا تھوڑی دیر توجہ رکھیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سے بات کر رہا ہوں یہ مشاہد بزرگ علامہ انہیں تو پہلے ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے بھائی تھوڑی توجہ دیں حضور علیہ السلام کے صاحب زادے کا وصال ہو گیا اسی دن سورج گرین ہو گیا کچھ محبت والے لوگوں نے کہا کہ آج محبوب کا بیٹا بچھڑا ہے تو سورج گرین ہو گیا یہ بات تیزی سے مدینے میں پھیلی میرے محبوب نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور دوسری عدیش اسی مسلم میں موجود ہے جب یہ سے حضور کے صاحب زادے وصال کر گئے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت انس نے کہا حضور آپ بھی روتے ہیں آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں درس دیتے ہیں تو محبوب نے فرما دل ٹوٹا ہے تو آنکھوں میں آسو آگئے ہیں ورنہ میرے دل میں بھی وہی ہے اور میری زبان پہ ہی وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے حضور شدید پریشان تھے لیکن اس عالم میں بھی تمام صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا اور دیکھیں نا سابزادے بھی سال کر گئے اس عالم میں بھی سب کو مسجد میں جمع کر کے ممبر پر بیٹھ کر حضور نے فرمایا بھئی یہ سورج چاند گرین کا تعلق کسی کے مرنے جینے سے نہیں ہے اب آباد کو سمجھئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا لیکن جہاں بات حق سچ کیا وہاں میار کیا ہے حضور نے فرمایا یہ سورج گرین کا تعلق کسی آدمی کے نہ انتقال کرنے سے ہے نہ پیدا ہونے سے یہ تو اللہ کی قدرت ہے میرے بیٹے کے وسال سے اس کا کوئی تعلق نہیں اپنے نظریات کی حفاظت کرنا بات جو سچی ہے اس پر قائم رہنا فرمایا لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں یہ تو اللہ کی قدرت ہے استقفار پڑھو نماز پڑھو یہاں تک رسول کریم نے افادت فرمائی سچ کی یہاں جو میار ہے سچ کے حوالے سے وہ بڑا کمزور ہے اور ہمارے تاجر کہتے ہیں کہ سچ بولنا اوروں کی ذمہ داری ہم نہ جھوٹ بولیں گے تو کاروبار ہی نہیں چلے گا حالانکہ یاد رکھنا آدمی سچ بول کے دکانداری کرتا ہے تو میں نے اس دور میں بھی دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں سعودہ اسی سے لینا ہے پانچ روپے زیادہ لیتا ہے پر بات صحیح کرتا ہے سعودہ کھرا دیتا ہے آج بھی آہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے بغداد میں خان کا تھی تو بڑے زیادہ سالکی نے طریقت راہ سلوک تہہ کرنے آیا کرتے تھے اور ایک بقاعدہ نساب تھا حضرت کا جس کے ذریعے وہ تربیت فرماتے تھے ایک دفعہ کہت ہو گیا بغداد میں بارش نہیں ہوتی لوگ جمع ہو کے حاضر خدمت ہوئے عرض کی حضور دعا کر دیں بارش نہیں ہوتی سمجھا رہی ہے میری باتوں کی آپ حضرات تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ میری خان کا کے سامنے ایک چھوٹا سا دکان دار ہے کریانے والا چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہے کریانے والا نہیں ہوتا چینی والا پتی والا اب اس کو تو انہوں نے کوئی درویش ماننے کو تیار ہوتا تو کہا وہ سامنے جو کریانے والا نہ اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی کریانے والے بھی ذرا توجہ سے سنیں کہا اس سے دعا کراؤ بارش ہے تو اب آپ کو بتا ہے میرے ساتھ جو پڑتا رہا ہے اٹھتا رہا ہے ملے کا ہے اس سے دعا کرانا بھی خاصا مشکل کام ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں وہ تو ہمارا سنگی ہے آپ فرمانے لگے تمہیں کہہ رہا ہوں نا اس سے دعا کراؤ رب کریم بارش اطاف فرمائے گا اس کے پاس چلے گئے جا کے کہا بھی دعا کر دے تو کہنے لگے مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کرنے آتے لیکن ایک شاعر نے یہاں شعر کہا ہے قرآن عزرات سے معذرت کے ساتھ ان نے کہا ہے لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبا سے آگے اہل دل آج بھی ہیں اہل زبا سے آگے اس پر میں کچھ دلائل بھی دے سکتا ہوں لیکن انوان نمبر نہیں کرنا چاہتا اگرچہ تلفز ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے حروف کی ادائی کی درست ہو تو تب ہی نظام چلتا ہے بہرحال دعا کر دو تو کہنے لگا یار مجھے تو لفظ بھی نہیں ادا کرنے آتے حضرت صاحب سے دعا کراؤ جنابِ معروفِ کرخی سے میرے بھی مرشد ہیں تمہارے بھی تو لوگوں نے کہا آپ کے مرشد نہیں ہمیں بھیجائے کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجائے تو ٹھیک ہے پھر حضرت صاحب نے بھیجائے تو کر دیتے ہیں دعا آج کل کے مرید تو بیعث کرتے ہیں نا پیروں کی باتوں پہ بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس زفانے کے مرید بیعث نہیں کرتے تھے عمل کرتے تھے جو مل جاتا تھا نا اس پر یہاں تو میں نے دیکھا ہے مشاہد کو بڑی بڑی وضاحت کرنی پڑتی یہ ایسے تھا تو جو آپ سے وضاحت لیتا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا اپنوں کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اپنوں کا کام تو غلامی کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑی وضاحتیں مانتے پھرتے ہیں یہ تو جن کو شک ہوتا ہے وہ وضاحتیں مانتے کہا کر دو دعا کہ حضرت نے کہا تو ابھی لو ہاتھ اٹھائے اے اللہ مجھے تو نہیں پتا میرے اندر کیا خوبی ہے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی نے بھیجائے تو یا اللہ مہربانی فرما دے دے بارش بغداد کے لوگ کہتے ہیں ابھی اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی باقی لوگ تو چلے گئے تو جو اہلِ دل تھے نا جو راہِ سلوک کے مسافر تھے طریقت کے رستے کے جو خاص اس رستے کے لوگ تھے وہ واپس حضرت معروف کرخی کے پاس آئے کہا لگے حضور سمجھ نہیں آئی یہ تو ادھر ہی ہوتا ہے روزانہ ہمارے ساتھ ہی پانچ نمازیں پڑھتا ہے کوئی خوبی ہے تو ہمیں بھی بتائیں کہ رات کو تنائی میں آتا ہے تحجد پڑھنے فرمایا کچھ بھی نہیں اتنی نماز جتنی تم پڑھتے ہو ظاہری شریعت کی پبندی کر تو کہا حضور پر اتنی زیادہ قبولیت تو حضرت فرمانے لگے وہ اس لیے کہ پینتی سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے اس نے کبھی گاہ کو سے جھوٹ نہیں بولا سچ بولتا ہے تو جو پینتی سال ہو گئے اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہے وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرما کر اپنے فضل سے اللہ قبول فرما کر بھائی صداقت ایک حسن ہے اخلاقِ حسنہ کی پہلی علامت ابن حشام نے ایک روایت لکھی ہے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام دن حضرتِ اسمہ بنتِ عبی بکر صدیق ان کے ہاتھ کا کھانا بھی تین دن کھایا ہے گارِ صور میں اور جنابِ اسمہ کے فضائل پر پورا ایک باب ملتا ہے ہمیں آپ احادیث کو جمع کریں حضرتِ اسمہ اور حضرتِ امامِ حسین کے بعد جن لوگوں نے قربانی دی نا وہ حضرت عبداللہ بن زبین ہیں ان کے صاحبزادیں ہیں اور ان کا بھی وہی کردار اسی حوالے سے نظر آتا ہے جس طرح جنابِ زینب کا کردار نظر آتا ہے پوری طرح وہ انوان نہیں ورنہ اس پر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں حضرتِ اسمہ کی ڈیوٹی تھی گارِ صور میں کھانا پہنچانے کی میری طرف دیکھئے گا دیکھیں نا یہ آپ کا اپنا ہستہ بستہ علاقہ ہے آپ کا شہر ہے جاند تو جو آدمی یہاں پیدا ہوا ہے بڑا ہوا ہے بھوڑا ہوا ہے جس کی بیٹی بھی یہیں پیدا ہوئی اس کی بیٹی رات کو چلی جائے نا دکان سے ماچس لینے تو صبح شور پڑ جاتا ہے کہ بیٹی اکیلی گئی تھی رات کو دکان جوان بیٹی اکیلی اور جنابِ ابو بکر صدیق نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی فرمایا بیٹے روز کھانا پکا کے گارے صور پہ پہنچانا روزانہ اور میرے بھائی اب نہ ہمارے عمرے والے حاج والے ظاہرین جب جاتے ہیں نا تو فجر کے بعد جاتے ہیں گارے صور پہ آزری دینے اور کوئی نہ پندرہ سولہ جگہ پہ سٹے بھی کرتے ہیں پھر بھی واپس آکے بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی میں جی ہو کے آئے ہوں ماشاءاللہ اور اینڈ تک میں گیا تھا رستہ بھی بن گیا ہے دین کا اجالہ بھی ہوتا ہے جنابِ اسمہ اس وقت جاتی تھی جب رستہ بھی نہیں تھا اور حضرتِ صدیقِ اکبر نے ہدایت کی تھی کہ بیٹا رات کو آنا جنگل اب بھی وہاں آبادی نہیں ہے گارے صور کے بعد ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کوئے ابھی بھی آبادی نہیں اس وقت کیا حال ہوگا جنابِ اسمہ فرماتی میں کھانا پکا کے رات کو لے کے جاتی تھی ایک دن میں کھانا تیار کر رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا اور یہ کسی گریب کام آدمی کا دروازہ نہیں تھا یہ سردار کا دروازہ تھا ابو بکرِ صدیق سردار تھے کسی کے جررت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھے فرماتے ہیں جب دروازے پہ شور ہوا اور دستک ہوئی تو میں باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا میں باہر گئی تو کہنے لگا کہاں گیا تیرا باپ نبیِ کریم علیہ السلام کو لے کے جنابِ اسمہ کہتی ہے تو یہ حضور تک چلے جائیں گے تو میری وفا نہیں بچے گی وفا نہیں بچے گی اور اگر میں جھوٹ بول دوں کہ مجھے پتہ نہیں تو میں صدیقِ اکبر کی بیٹی ہوں کتنا مشکل ہے سچ بولنا اور مکہ کے چوک میں بولنا اور کافروں کے مجمع میں بولنا اور ایک بی بی کا بولنا یعنی مردانگی اس بات کا نام ہے کہ میں چلاکھییں دیدہ کرتا ہوں مردانگی اس بات کا نام ہے کسی کو کوئی کہانی سنا دی کسی کو کوئی اور سارے زمانے کو مطمئن دکھا یہ مردانگی ہے مردانگی سچ بولنے کا نام ہے کھری اور سچی اور اعلانی حق بات کرنے کا نام مردانگی ہے جنابِ اسمہ بنتِ ابی بکر فرماتی ہے کہ میں اگر کہہ دیتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے خبر ہے تو یہ تو حضور تک پہنچ جائیں گے یہ وفا کے خلاف اگر کہتی ہوں نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے اور صدیق کی بیٹی جھوٹ کیسے بولے میں داستان سرائی نہیں کر رہا آپ کی بڑی میربانی مجھے تھوڑا ٹائم دے میں ویسے بھی تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں بڑی جلدی سمیٹ بھوں گا اوہ بھائی آپ فرماتے ہیں اس نے پھر گرجدار آواز میں ابو جال نے کہا کہا گیا تیرا باپ حضور کو لے کا فرماتی ہے میرے پاس ایک منٹ بچا فیصلہ کرنے کو کیا فیصلہ کرنا ہے میں نے جھوٹ بولنا ہے کہ سچ بولنا ہے تیسری دورہ اس نے کہا بتاتی کیوں نہیں تو فرماتی ہے میں نے ساری قوتیں جمع کر لی ساری طاقتیں اکٹھی کر لی رب کریم سے مدد مانگی دل پر توجہ کی اور جب تیسری بار پوچھنا کہا گئے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا بولنا بھی سچ ہے اور وفا بھی بچانی ہے فرماتی ہے میں نے اعلان کیا میں نے کہا سون ابو جہل پتہ مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر طاقت ہے تو پوچھ کے بتاؤ میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ کہا گئے خبر ہے مجھے پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں اوہ کچھا رانگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ فرمایا تو طاقت لگا پوچھ لے پوچھ سکتا ہے تو پتہ مجھے ہے اللہ کرے آپ کو سمجھائے خبر مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گی اس لیے کہ صدیق کی بیٹی ہوں صدیق کی بیٹی ہوں نہیں بولوں کہ جھوٹ اب وہ آپ کو بتایا جو لوگ میدانوں میں ہار جاتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دلیلوں میں ہار گئے تو آپ دست درازی کی فرماتی ہے میرے گھر کے طرف کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھاتا پر ابو جال نے تھپڑ مارا بیٹی کے مو پر بیٹی والا آدمی تھوڑی توجہ کرے کہتے ہیں تھپڑ لگا میرے کان میں بالی تھی میں زمین پہ گری میرا کان ایک پتھر کو لگا تو خون بہنے لگا لوگوں نے پکڑ لیا ابو جال کو شرم نہیں آتی عورتوں کے مو لگتا ہے بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں ہیا خیال نہیں آتا اسے پکڑ کے لے گئے فرماتی ہے میں اسی حال میں اٹھی خون میں نے صاف کیا میں پھر روٹی پکانے لگی تینو لب دے آپ گواجے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے تینو آخ دے لوگ شدائی کیونکہ اسا ننگ نموس دسار کے چولا گل پہ نیتاج گدائی سجنہ اپنا آپ گوایا ہی تاں یار نے چاہتی بھائی کہا اسی طرح اٹھی پھر کھانا پکایا پھر کئی دفعہ باہر دیکھا کوئی ہے تو نہیں کہ تو جب سناٹا چھا گیا تو میں چیرے پہ کپڑا لپیٹ کے کہ خون نظر نہ آئے تو میں روٹی لے کے گارے سور پہ پہنچی بیٹی تو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو اب با ساری رات سو نہیں پاتا اور جب بیٹی مو لپیٹ کے گارے سور میں داخل ہوئی تو صدیق اکبر پریشان ہو پتر کیا ہوا بیٹے یہ کیا ہے حرص کی حضور کچھ نہیں بتاؤ نہ کیا ہوا کچھ نہیں آپ کھانا کہیں دیکھیں کیا پکا بیٹے نہیں بتا ہوا کیا جب اتنی تشویش حضرت صدیق اکبر کی دیکھی تو میرے معبوب بولے کا اسماع بتاتی کیوں نہیں کیا ہوا جناب اسماع نے یوں کر کے دبٹہ اتارا تو خون پھر بہنے لگا عرض کرنے لگا کہ حضور آج دو چیزیں رستے میں تھی ایک وفا تھی ایک سچ تھا دونوں کو اپنانا پڑ گیا ہے دونوں دونوں کو اپنایا ہے بتاتی تھی تو وفا ساتھ نہیں دیتی تھی نہ بتاتی تھی تو جھوٹ تھا میں نے کہا ہے کہ مجھے خبر ہے پر میں بتاؤں گی نہیں تو حضور اس نے تھپڑ مارا میرا کان پھٹ گیا یا رسول اللہ خون بہا ہے جب یہ بات جناب صدیق نے سنی نہ کہ میری بیٹی کو تھپڑ کچھ کر نہیں نہ سکتے تھے آنکھوں میں آنسو آگئے اب روئے نہ تو محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور کیا دعا ہے کیا اس کا حسن ہے محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہو تو بھی اسے راضی ہو جائے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہو تو بھی اسے میرے بھائی یہ سچ کا راستہ ہے جس راستے میں اتنی تکلیف ہے اتنی مطلب کوئی وجہ نہیں ہوتی لوگ جھوٹ بولتے ہیں کوئی معاملہ نہیں ہوتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں یعنی بلا وجہ آپ کسی کے گھر میں مان جا رہے ہیں تو کہاں پہنچے ہو تو جھوٹ بول دیں گے اب قریب آپ کیا ضرورت ہے آپ سچ بولیں سچ بولیں بندوں کے سامنے شرمندہ ہو جا رب رسول کے سامنے رسوانہ ہو انہیں کردار کو بچائیے پہلا اخلاق سچ بولنا میں جیزہ کے وعدہ کرنا ہوں آپ سے کہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اخلاق حسنہ کا دوسرا بڑا کمال ہے خوددار رہنا لالت سے بچنا دنیا میں سب سے زیادہ سکھی بندہ پتہ کون ہوتا ہے وہ جسے اللہ نے جو دیا ہو وہ اس پہ راضی ہو جائے اور سب سے زیادہ تکلیف میں پتہ کون ہوتا ہے جو دوسروں کے گھر دیکھتا ہے جیبے دیکھتا ہے گاڑیاں دیکھتا ہے بنگلے دیکھتا ہے وہ دنیا کا سب سے کمزور آدم یہ کبھی کبھی طالب علمہ ہمارے ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب لوگ عزت نہیں کرتے تو دین پڑھتے ہیں تو میں نے کہا نہیں کرتے تو کوئی ضروری ہے عزت کرانا آپ کے لئے جب میرے رسول قریب نے فرمایا ہے میرے نبی پاک حضور نے جب فرمایا ہے کہ جب تو دین پڑھنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے تیرے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں تو تو مطلب بھوکا ہے یہ چھوٹے سے پروٹوکول کا اس کی طرف تو کیوں توجہ نہیں کرتا خودداری عزت نفس آپ کو زندہ کریں تھوڑا تھوڑا سار اٹھا کے جئے تھوڑا مہار منائے اپنی زندگی کا یہ کیا بات ہوئی ہر وقت شرمندہ شرمندہ سرہنا ہر وقت جو ہے وہ پیچھے دیکھنا ترمیزی شریف کے لفظ حضرت سوبان بن مالک یہ بڑے میٹھے سے آپ ہی ہیں میرے نبی پاک کے یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا حضور آپ کے بغیر دنیا میں دل نہیں لگتا تو جنت میں کیسے لگے گا تو رب کریم نے فرمایا معبوب جو تیری غلامی کر کہیں گے میں جنت میں بھی تیرا پڑوس دے دوں حضرت سوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے تو نبی کریم نے فرمایا سوبان ایک سودہ کرنا تیرے ساتھ حضور کر لیں فرمایا ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر تو پھر ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں توجہ ہے میرے دوستوں کی جو زیادہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے وہ میری بات زیادہ توجہ سے سنیں کہا ایک سودہ تو میرے ساتھ کر ایک وعدہ اور ایک وعدہ میں تیرے یا رسول اللہ حکم تو نبی کریم نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر کہ کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ رب تجھے بغیر عصاب کتاب جلت اتا کرے گا غریب آدمی کہا کیا یہ میار ہے کہ وہ میشہ روئے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں چھوڑے حضرت بلال کے کتنے بنگلے تھے بتائے حضرت ابو حریرہ کی زمین کہاں پہ تھی حضرت سعیب رومی کہاں پہ تھے جناب سلمان فارسی کا مکان کہا تھا میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں کا جب نکاح ہوا تو اس سے پہلے حضرت علی مسجد میں سویا کرتے تھے نکاح کے بعد حضرت عرشہ بن نومان کا مکان اب تو حضرت علی کے ملنگوں کے بھی بنگلے بڑے بڑے اونچے ہیں نا جو ملہم کہتے ہیں اپنے آپ تو مولا علی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ القریم کہ جب نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ سے تو دور چلی گئی بی شہبہ شادی کے بعد دور ایک مکان حضرت علی نے قرائے پہ لیا آریت ان کیسی سے لیا نبی کریم علیہ السلام روز جاتے سیدہ سے ملنے پہلے تو پاس رہتی تھی نا تو دن میں کئی دفعہ ملاقات ابو حضور روز جاتے تو ایک دن سرکار دیر سے گئے اثر کے بعد تو جناب فاطمہ عرض کرنے لگے حضور جلدی آ جایا کریں اب صبح سے آئے نہیں تو میں کوئی کام نہیں کر سکی دروازہ دیکھتے شام ہو گئی تو معبوب رو پڑے کہنے لگے دل میرا بھی کرتا ہے تو میرے قریب آ جائے پر وہ حرصہ بن نومان کے اجرے ہیں پہلے بھی اس نے کافی دیں اب میں اسے کیسے کہوں بات چلتے چلتے حضرت حرصہ بن نومان تک بھی پہنچی تو دوڑے آئے عرض کرنے لگے حضور مجھ سے زیادہ بھی خوش قسمت ہوگا کوئی مجھ سے زیادہ بھی خوش قسمت ہوگا کہ مکان میرا ہو اور اس میں گزارا سجدہ فاطمہ کرے تو بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دولت میں آ رہے ہیں دولت ہے کوئی اتنا گریم بجمع میں بیٹھا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ آتھوں پہ چھالے پڑ جائیں میں بخاری سے دکھاتا ہوں کہ بی بی صاحبہ کے آتھوں میں چھالے ہوتے تھے یہ نہیں سنت کیا سنت یہی ہے کہ جناب مولا علی شہرِ خدا کا لنگر پا گیا تو آؤ سارے مل کے کھا لیں اچھے طریقے سے دے گے پکانا یہ سنت ہے محرم میں ہاتھوں پہ چھالے اور بخاری میں موجود ہے لیکن خداری عزتِ نفس وقار ساری کتابوں میں لکھا ہے ساری کتابوں میں سیرت کی ساری لو میں چھوٹا آدمی اوپر بڑا ہی دعویٰ کر گیا ہوں یعنی ساری کتابوں میں اوالہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چھولا نہیں جلتا تھا ساری کتابوں میں اور ان ساری کتابوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ چھولا نہیں جلتا تھا پر دروازے پہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا ہر کتاب میں اگر یہ لکھا ہے نا مہینہ مہینہ چھولا نہیں جلا تو اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو آیا ہے نا مالہ مالے سخی نہیں ہوندے تسخیہ کو المال نہیں ہوندہ مالا مالے میں نہیں اتراز کر رہا کسی درویج نہیں کیا ہے مالا مالے سخی تسخیہ کل مال نہیں ہلتا اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہلتا یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ وہ کنگال ہو گیا ہے وہ بڑا مالدھار ہوتا ہے خودداری سے جیئے عزت نفس حضرت حکیم بن عزام نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں یہ بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے حضرت حکیم بن عزام کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ایک وعدہ کر یا رسول اللہ حکم تو معبوب نے فرمایا کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنا کبھی کبھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے میں حضور کے نام کا خاتم وہ کہتا ہے پہلے تیز ہزار اسٹیج پہ کہنا تھا حضور مجھے دیتے ہیں اور پہلے اس کو کہتا ہے کاؤنٹ میں چالیس ہزار کرا ہو تو پھر گاڑی چلے گی ایک گال کرنا یار ایک گال کر چالیس ہزار علی گڑی لمبی نہیں ہو چلتی چلتی ہے پر لمبی لمبی گاڑی اسی کی چلتی ہے جسے مدینے والے معبوب چلاتے ہیں یہ ہم نے بڑی گاڑی میں چلتی دیکھیں پھر ختم ہوتی بھی دیکھیں آل حضرت فرمایا کرتے تھے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا چلو بات بھی سن لے میرے آل حضرت کی آل حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ لے دکان پہ تیل لینے چلے گئے سرسوں کا پہلے یہ بھی دیکھیں اتنے بڑے پیر اور مولوی ہیں اور تیل لینے خود جا رہے ہیں اب بتایا آج کے دمانے کا پیر تو اپنے گھر کا شاپر بھی نہیں نہ اٹھا سکتا وہ بھی کسی اوری چاڑے ہیں تو حضرت خود تیل لینے گئے سرسوں کا دکان دار سے کہا کہ یہ نہ بوتل تیل کی بھر دو اس نے بھر دی فرمایا کتنے پیسے کہنے لگا ویسے تو پانچ آنے کی ہے آپ ہمارے عالم میں آپ تین آنے دے دیں دو رہنے دیں تو حضرت نے پورے ہی پانچ دی یہ فرمایا تو سارے رکھ میں اپنا علم دو آنے کا نہیں بیچا کرتا تو انہیں ریڈ گیا لگایا میرا دو آنے کرو مدھ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں تھوڑا تھوڑا کھڑا ہونا سیکھیں اللہ تو بندے کو ہر وقت عطا کرتا ہے تھوڑا میارے زندگی بنایا یہ کیا بہت حضرت حقیم بھی نظام کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وعدہ کار کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا فضور وعدہ ہو گیا بڑے ہو گئے تھے اچھا یہ کہہ اللہ والوں سے مانگنا وہ جو اللہ والوں سے مانگنا ہے وہ تو اینے اللہ کی مدد ہے نا میں سیٹھوں کی نوابوں کی دنیا داروں کی بات کر رہا فرمانے لگے گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ میں نا انہوں نے درہ پکڑا ہوا تھا تو وہ درہ زمین پہ گر گیا قریب ہی آپ کا غلام بھی کھڑا تھا بڑے ہو گئے حضرت حقیم بن عظام اسی سال کے قریب عمر مبارک تھی بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترے درہ اٹھایا دوبارہ بیٹھنے لگے تو گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جاتا بڑی مشکل سے گھوڑے پہ بیٹھا تو غلام کہنے لگے حضرت اتنے ایسے کاند کے لیے نیچے اترے مجھے بتا دیتے فرمانے لگے کیسے بتا دیتا نبی پاک سے وعدہ کیا ہے کہ جو میں خود کر سکوں گا اس کے لیے کسی دنیا دار سے سوال ہے تو کیسے کرتا تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی ہے پر کلیجہ میرے ٹھنڈ آئے اس لیے کہ رسول پاک سے وعدہ کیا ہوا جو اللہ نے آپ کو دیا لوں اس پر مطمئن جہنا سیکھیں اور ویسے بھی یہ تو نفس کا پیالہ یہ نہیں بھرا کرتا آپ دیکھ لیں جو سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے وہ سب سے زیادہ بھوکا نظر آئے سب سے زیادہ پریشان ہوگا وہ کہے گا اے بے کہنا انہیں سامنی پہلی کسی اور دی یہ کدی میری ہندی نہیں بھی بڑا ٹینشن دیتی ہے اس کو پہلے کہتا تھا چھوٹی سی گاڑی مل جائے تو گزارہ چلے اب چھوٹی مل گیا ہے تو کہتا ہے ٹیر چھوٹے چھوڑے ٹیروں والی مل جائے نا کبھی پھر درہ کام صحیح چلتا ہے تو یہ تو چکر ہے اس میں سے کبھی کوئی آدمی سیر ہوا خودداری سیکھیں عزت نفس بات کو سمیٹتا ہوں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے اس روایت کو یہ تواف کر رہے تھے بیتاللہ شریف کا میں بس بات سمیٹ رہا ہوں تواف کر رہے تھے تو بیتاللہ کا تواف کرتے ہوتے نا خلیفہ عبدالملک بن مروان آ گیا اس نے بھی سمجھا تھا کہ شاید یہ سارے مولوی وہی ہوتے ہیں کہ جو بس سمجھتے ہیں کہ اب کوئی میلی جائے تو کرایا دے ہی دے اس نے بھی یہی اس کا خیال ہو گیا اب تواف کر رہے تھے بیتاللہ شریف کا تو سات چکر پورے کر کے نا تو بیتاللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تو خلیفہ آ گیا مکہ کا گورنر آگے کہنے لگا السلام علیکم میں گورنر ہوں مکہ کا فرمایا اچھا تو کہنے لگا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا کوئی حکم ہو تو توجہ ہے نا میری بات پر کوئی حکم ہو تو بتائیے گا تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لے گا یار کس نے تجھے گورنر بنایا تو تو بڑا ہی بے وکوف آدمی ہے پاگل آدمی ہے تو کس نے گورنر بنا دیا تجھے وہ کہتا ہے پہلی دفعہ ہی کوئی درویش ملا تھا میرا بھی پسینہ پیرو تک آ گیا تو بڑا پاگل ہے کس نے گورنر بنایا میں نے کہا جی کیا ہوا کہنے لگے تو بڑا بے وکوف ہے بھئی اللہ کے گھر میں آ کے بیتاللہ شریف میں آ کے اور مقام ملتظم کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا یعنی یہاں کے بھی میں لوگوں سے کہوں گا اللہ کے گھر کے سامنے دیکھیں نا اللہ حضرت نے لکھا ہے مسجد میں رفائی کام کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن کوئی شخص اگر مسجد میں اپنی ذات کے لئے اعلان کرے یہ اللہ حضرت کا فتوہ ہے اور آپ نے اسے ایک روپے دیا تو مسجد سے باہر نکل کے آپ کو ستر روپے دینے پڑے گی ہاں اس لیے کہ کیوں دیئے آپ نے آپ کو نہیں پتا کہ یہ معاملہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اللہ کے گھر میں جاؤ تو صرف اللہ سے مانگو رسول اللہ سے مانگو اللہ کے بندوں سے لیکن دنیا داروں سے مسجدوں میں جا کے سوال میری بات کی سمجھ جاری ہے آپ حضرت وہاں جا کے بھی سٹھون نبابوں سے مانگو تو حضرت صالی بن عبداللہ کہنے لگے تو بڑا بیوکوف ہے بھئی یہاں آ کے بھی تجھ سے مانگو مکتب ہے پریشان ہو گیا لیکن دنیا کا میار ہے دنیا کو ٹھکرا دو تو دنیا پیچھے پیچھے آتی ہے حضرت صاحب کہتے ہیں میں دو نفل پڑھ کے نا تو باہر نکلا جس طرح آج لوگ باب عبدالعظیر سے باب فہد سے باہر نکلتے ہیں بیٹے بیٹھ جائے اللہ آپ کو جزا دیں عرض کیا تو ہے تو کہتے ہیں بہے وہاں سے جب باہر نکلا نا تو وہ پیچھے آگیا عبدالملک بن مروان تو انتظار کر رہا تھا میں اس کے قریب سے پھر گزرا تو کہنے لگا حضور ایک گزارہ شور کرلو تو میں نے کہا کرلو کوئی رہ گئی ہے تو کہنے لگا حضور اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں اب تو مسجد الرام سے باہر آگئے اب بھی کوئی حکم بتا دیں تو حضرت صالم بن عبداللہ مسکرائے فرمانے لگے چل ٹھیک ہے یہ بتا تجھ سے دین مانگو کہ دنیا مانگو جو تو کہتے کر لیتے کہنے لگا کہ نہیں مہربانی کرے میرے پاس تو دنیا ہی ہے دین تو آپ کے پاس ہے تو آپ مسکراء پڑھے فرمانے لگے تو جب اس سے دنیا کا مال نہیں مانگا تو تو میری طرح محتاج ہے وہ ملا نا بحلول دنہ سے حرون رشید ملے تو کہنے لگا حرون رشید بابا کو حکم ہو تو بتانا فرمانے لگے تجھے کون دیتا ہے کہا اللہ تو فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ حرون رشید کو دیتا رہے اور بحلول دنہ کو بھول جائے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا تو جب اپنا کام کر یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیک اس کو دی دیا جس کا خدا نہ ہو ہاں اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے آج کی نشست میں دو ہی باتیں عرض کی ہیں آپ سے ایک تو زندگی میں کھرے ہونے کی کوشش کریں آپ سچ بولیں آپ سچ بولیں اور سچ کی بات آگے بڑھیں اور دوسری بات میرے بھائی خوددار رہیں چھوڑ دیں یہ میرا مطلب ہے لوگ عجیب بات کرنے لگے ہیں بڑے بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریٹ ہے کوئی بندہ بھی ہے اس کا ایک میار ہے ایک جگہ پہ جا کے اس کا ریٹ لگتا ہے اس سے نکل آئیں باہر خودداری سے جینا سیکھیں یاد رکھو جو روز شام کو چھوٹا گوشت کھاتا ہے نا اسے نہیں زیادہ مزا آتا اور جس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے تیس چالیس لاکھ روپے جاتے ہیں وہ زیادہ بسم اللہ نہیں پڑتا کبھی مزدور کو دیکھنا جس کو شام کو تین سو روپے مزدوری ملتی ہے نا تو مٹی والے ہاتھ دس دفعہ یوں صاف کرتا ہے اور تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ کہہ کے نوڑ پکڑتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے یہ میری حق کلال کی کمائی ہے اور پھر جب وہ دوپیر کو روٹی لاتا ہے نا کام پہ ساتھ تو دو روٹیوں کے بیچ اس نے اچار رکھا ہوتا ہے کبھی اسے روٹی کھاتے دیکھنا وہ پہلے ہاتھ ہوتا ہے پھر کوئی چیز نیچے بچھاتا ہے پانی خود رکھتا ہے اور وہ جب روٹی کھا رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کائنات کی سب سے زیادہ نعمتیں اسی نے دسترخال پر رکھی اور جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو صرف لفظ نہیں اس کی آنکھیں بھی بتاتی ہیں کہ شکر ادا کر تو یہ والا میار بناو یہ والا اس میار سے نکل آؤ کہ چیزیں بڑی ہیں تو میرے پاس کھانے کا وقت نہیں وہ تو لوگ دوانیاں کھاتے پھرتے میاریں زندگی کو بلند کریں یہی ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا ہے